بھارس میں دنیا بھر میں کنگ خان کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے شارو خان کے بھارتی فلم انڈسٹری میں کامیاب تیس سال اور لازوال مقبولیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر تین دہائیاں گزر جانے کے باوجود شارو خان کا سہر کیسے قائم دائم ہے معروف بھارتی مصانفہ شریانہ بھٹا چاریا اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ لاکھوں انڈین شہریوں کے لیے شارو خان انڈیا کی معاشی ترقی کی کہانی کے پوسٹر بوائی بھی ہیں خان نے ہماری سکرینوں پر اس وقت انٹری کی جب انڈیا عالمی معیشت کے منظر نامے پر عبرا تھا اور ان کا رتبہ بھی انڈیا کی ترقی کرتی ہوئی معیشت کے ساتھ بڑھتا جلا گیا انڈیا نے اپنی معاشی اصلاحات کے سلسلے میں ٹیلی کام سیکٹر کو غیر ملکی سرمایکاری کے لیے کھول دیا جس نے انڈیا میں میڈیا کے نئے نیٹورکس کو ملک میں نشریات شروع کرنے کی اجازت دی ان چینلز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ شارو خان کی فلمیں گانے اور انٹرویوز کسی بھی دوسری فلمی شخصیت کے مقابلے میں زیادہ گھروں تک پہنچیں جیسے جیسے انڈیا نے اپنی معیشت کو وسط دی ملک میں سوڈا بنانے والی اور کارے بنانے والی کمپنیاں داخل ہوئیں جنہوں نے شارو خان کو اپنا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا اس طرح شارو خان کا دلی کے ایک متوسط گھرانے سے عالمی سطح پر ڈرامائی انداز میں مشہور شخصیت بننا انڈیا کی کسی جادوی پر ہی کہانی کی طرح تھا ایک ایسی مثال جس میں کوئی نیا ادھاکار ترقی کی منزل کسی فلمی خاندان سے تعلق اور فلمی دنیا میں کوئی تعلقات کے بغیر تیہ کرتا گیا شارو خان کا قد کارٹ بھی انڈیا کی ترقی کرتی ہوئی معیشت کے ساتھ بڑھتا گیا ملک میں دائیں بازو کے عروج کے ساتھ شارو خان بھی ملک کے ایک ایسے ترقی پسند سیکولر ماضی کا چہرہ بن کر ابرے جس کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش بہت سے انڈین شہری اب بھی کر رہے ہیں ناکدین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نریندرہ موڈی ہندو قوم پریس دور حکومت میں ملک میں ادم برداشت میں اضافہ ہوا اور ان پر انڈیا کے مسلمانوں پر مظالم کرنے کا الزام بھی آئیت کیا جاتا ہے شارو خان کے بیٹے آریان خان کو گزشتہ سال منشیات کے ایک کیس میں گریفتار کیا گیا اور بلاخر بری کر دیا گیا تھا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کیس کا مقصد انڈیا کے سب سے کامیاب مسلمان شخص کو نشانہ بنانا تھا کنگ خان نے ہمیشہ انڈین معاشرے میں تمام مذاہب اور طبقات میں اچھے تعلقات پر فکر انگیز تفسر کیے ہیں اور اپنے ہم اثر اداکاروں سے زیادہ مسلم کردار ادا کیے ہیں تاہم ان کے مدہ انہیں کسی مذہبی شناخ تک محدود کرنے سے انکار کرتے ہیں اس کے باریکس وہ انہیں اکل مند اچھی حصے مذاہ والا کامیاب اور جنسی لحاظ سے بہت زیادہ پرکشش سمجھتے ہیں شارو خان کے ایک مدہ ان کے مخلوط مذہب والے خاندان کے خلاف دائیں بازو کے حملو پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سیکولر ہیں لیکن وہ بہت سیکسی بھی ہیں شارو خان کی بیوی ہندو ہیں جبکہ وہ اور ان کے بچے مسلمان ہیں ساب سے اہم بات یہ ہے کہ شارو خان نے ہمیشہ اپنی فلموں اور کرداروں میں اس حساسیت کو دکھایا ہے جو بطور انسان ہم محسوس کرتے ہیں وہ عموماً حساس کرداروں میں دکھائی دیتے ہیں ایک حساس عاشق ایک نازک ہیرو ایک حساس شوہر ایک حساس مسلمان حتیٰ کہ ایک حساس ویلن وہ جن مردو کا کردار ادا کرتے ہیں وہ شاید ہی خوش سے یا اپنے اردگد افراد سے مطمئن ہوتے ہیں ان کے فلمی کردار اکثر جذباتی طور پر اکیلے ہوتے ہیں وہ پوری طرح چاہی جانے کو محسوس نہیں کر پاتے اور اپنی محبت کی دلاشت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے شارو خان جنوبی ایشیا کے رومانٹک سپر ہیرو بھی ہیں ان کی فلمیں دیسی رومانس کا ایک میار بن چکی ہیں ایک تجزیہ کے مطابق کنگ خان اپنے کرداروں میں بولی وڈ کے دوسرے مرد سٹارز کے کرداروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خواتین کے ساتھ رومانس کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن شارو خان کے کردار محبت کی تلاش کرتے ہیں اور وہ صرف ایک عورت کی روایتی محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس محبت میں شدت سے باپ دوستوں اور اپنے ہم وطنوں کی رضا مندی کی تلاش بھی کرتے ہیں شارو خان جن مردوں کا کردار ادا کرتے ہیں وہ دل سے درد کو محسوس کرتے ہیں اور کھل کر روتے ہیں فلمیں لکھنے والے اکثر یہ تفسرہ کرتے ہیں کہ شارو خان دنیا کے بہت سے دوسرے اداکاروں سے زیادہ اچھے کیسے رو سکتے ہیں ان آنسو بھری آنکھوں نے انہیں انگنت مدہ دیئے ہیں فلموں سے ہٹ کر ان کے ٹیلی وین انٹرویوز اور عوامی خطابات نے ان کی حصے مزہ اور آزی کو بڑھایا بھارتی مصانفہ شریانہ بھٹاچاریہ اپنی کتاب میں کہتی ہیں کہ میں شارو خان کے ایسے بہت سے مدہوں کو جانتی ہوں جو خان کی فلموں سے زیادہ ان کے انٹرویوز کو پسند کرتے ہیں میڈیا پر ان کے یہ انٹرویوز آج بھی ان کی اداکاری کی بہترین پرفارمنس کی اکاسی کرتے ہیں یہ ان کا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے سپرسٹار کا چہرہ ہے عوامی سطح پر اپنی ایک ایسی شخصیت کو پیش کیا جو اچھا لگنے کی حد تک مغرور ہے ہمیشہ اپنے راز بتا کر ہمارا دل لبھاتا ہے اور اپنے شعور اور تنزیہ مزہ سے اپنا گرویدہ بناتا ہے بے انتہا سگرٹ نوشی کرنا بورڈ مزہیہ اور خود کو جاننے والے شارو خان نے کبھی بھی مداہوں کو مایوس یا بورڈ نہیں کیا وہ معاشی مشکلات سے نکلنے سے لے کر پیچیدہ تعلقات اور دوستیوں پر سنجیدہ مشورے دینے تک اور فلم انڈسٹری میں بورے ہونے پر مزہیہ لطیفے سنانے تک ہر طرح سے مداہوں کو محضوظ کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا